ناظرین قتل کی اندی واردات کی مدیعہ اور محمد اکرم جو رکشہ ڈرائیور مقتول ہے اس کی بیوی نے یہ بیان کولیس کو دیا ہے کہ اس کو ایک خاتون کا فون آیا کرتا تھا اور وہ اس کے شوہر کو دھمکایا کرتی تھی کہ اگر وہ اس سے نہ ملا کرے گا تو اس کو قتل کروا دوں گی اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی تھی لیکن جب یہ واقعہ ہوا بندروڑ کے اوپر تو بیچ بزار یہ واقعہ ہوا تمام لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے لاہور میں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اور بیچ بزار یہ اندہ دند فائرنگ کی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو یہ قتل ہے یہ لاہور پولیس کی کارکردگی کے اوپر سوالیاں نشان ہے کہ اس طرح بیچ بزار میں اگر لوگوں کو شہریوں کو مار دیا جائے گا ان کے جان و مال کا تحفظ نہیں ہوگا تو پھر پولیس کی رٹ کہاں پر ہے ناظرین محمد اکرم کے جو ورسہ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور پولیس کے آلاف سران سے بھی بات کریں گے اس مقدمے کی اس واقعے کے محرکات کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اور پولیس کی تفتیش کیا ہے آئیے میرے ساتھ اسلامپورا کے اندر دو موٹسائیکل سوار نامعلوم موٹسائیکل سواروں نے اندہ دند فائرنگ کی اور ایک شخص جو کہ غریب رکشہ ڈرائیور اکرام ہے اس کو گولیوں سے چھل نہیں کر دیا گیا کیا لاہور پولیس جو ہے یہ لا قانونیت کو پرموٹ کر رہی ہے لاہور پولیس کی رٹ جو ہے وہ نہیں ہے جو اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اور افسوس اس بات پر بھی ہے کہ یہ دندہارے جو ہے وہ ایک شخص کا قتل کر دیا گیا لیکن اس کے اوپر زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ قاتل جو ہیں وہ اس دم کا انتظار کرتے رہے کہ جب تک اکرام کی موت واقعہ نہیں ہوتی وہ موقع سے فرار نہیں ہوئے گولیاں مارتے رہے اور اکرام کے مرنے کا انتظار کرتے رہے میرے ساتھ اہل خانہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا اکرام کے اہل خانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں باجی یہ کب پتا چلا آپ کو کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے ہمیں تقریباً چار ایک بجے پتا چلا ہے تھا وہ اپنے بچے کو درست چھوڑنے جا رہا تھا تو ادھر سے واپسی آ رہا تھا تو رکشے کے اتر کے نیچے جو پانی پینے لگا تو ادھر سے دشمنوں سے حملہ کر دیا انہوں نے آپ کا رشتہ کیا ہے اکرام سے ہمارا بھائی تھا بڑا آپ کا بڑا بھائی تھا یہ ہمشیرہ ہے اکرام کی جو غم سے نڈال ہے اس وقت اکرام کے ساتھ کون کون تھا جب یہ واقعہ ہوا اس کا چھوٹا بیٹا تھا اس کو درست چھوڑنے جا رہا تھا کوئی دشمنی تھی کوئی رنجش تھی کسی سے کچھ بھی نہیں دھپائی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی ہمارے ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی پتہ نہیں کون لوگ تھے جو میرے بھائی کو مال ڈالا انہوں نے اتنی گولیوں سے چھلی کر دیا یہ اکرام کی بیگم جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے باجی بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہوا ہے باجی حوصلہ کریں یہ واقعہ جو ہے وہ کس طرح ہوا آپ کو کسی کے اوپر کوئی شک ہے کیا وجہ بنی اس کی ایم اے بکیا اس سے کی طرف ایم اے بکیا اس سے کی طرف ایم اے بکیا اس سے کی طرف میرے کھلا حسولہ ہم سارے گئے تھی میرا سسر روم اپنی بین کو ملنے ہوتا ہم وہ چائے پینے گیا پانی پینے گیا وہاں پر ہی دو آئے ہیں موٹسیکل پر مار کر چلے گئے ہیں ہماری آنکھوں کے زامنے میں فتہ ہی نہیں چلا اکرام کی بیگم ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے لیکن غم سے نڈال ہے کیونکہ شوہر کا غم وہ بہت بڑا دکھ ہے با جی کتنے بچے تھے آپ کے کتنے بچے ہیں دو بیٹے ایک بیٹی سال کی بیٹی ہے ایک دس سال کا بیٹی ایک سولہ سال کا بیٹا ہے چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں ابھی تو اکرام نے اور آپ نے مل کے بچوں کی شادی کرنا ہوگی یہ خوشیاں بھی دیکھنے ہوں گی لاظرین بلکل جو غم کی فضاء ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی معصوم بچی جو ہے اکرام کی بلکل اپنے والد کے انتظار میں یہ دیکھیں ابھی بلبلا بھی رہی ہے رو بھی رہی ہے اور اسی طرح کی صورتحال یہاں پر صفے ماتم جو ہے وہ اسلامپورا کے علاقے میں بیچی ہوئی ہے میں یہاں پر مزید اکرام کی والدہ سے بات کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس افسوسناک واقعے کے اوپر آپ کی کب ملاقات ہوئی آخری ملاقات اپنے بیٹے سے میری دبترہ موہت ہے یہ میں دجھا مین آباد آئی ہیں میں نو کوئی پتا نہیں میری دبترہ ملاقات ہوئی نہ کوئی فون تے رابطہ نہ کوئی جیمدے دنگا لگ یہ اکرام کے ساتھ جو آخری ملاقات ہوئی یا آپ کے ساتھ کیسا تھا آپ کے ساتھ بیار محبت کرتا تھا آپ سے باتیں کرتا تھا بڑی محبت کرتا پرونج جڈانہ زمائے حمدی کونیاں یہ تھے میری دبترہ موہت ہے یہ آخری ملاقات ہوئی ہے اکرام کے والد بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ موجود تھے آپ جب یہ واقعہ ہوا ساتھ موجود تھے ہاں جی آپ ساتھ موجود آئے کیا ہوا تھا تب آپ نے کیا دیکھا تھا آپ نے دیکھا صاحب یہ تھرکشہ تھا لکے تو پانی پینے لگا جو انہوں کھٹ لے نہیں ساڑے کونوں میری پچھان جو نہیں آیا جو نانوا کے نبی اور آن جو نہیں ٹڑیا نہیں پہلے پہلے ہونا رکشہ تو تھلے لائے پھر فائر مارے نہیں نہیں رکشہ تو تھلے لائے پھر فائر مارے نہیں اس وقت کتنی فائرنگ جو ہے وہ کرتے رہے جب تک موت واقعہ نہیں ہوگی پولیس پولیس کیا کہتی ہے پولیس تامن کر رہی ہے قاتلوں کو پکڑنے کا کہتی ہے تامن کرتی بھی پولیس ہاں یہ بھی اسی پکڑا گیا اسی تو بیٹا ہے اکرام کا بیٹا ہے کیا نام ہے آپ کا شیراز شیراز بیٹا آپ ساتھ تھے جب یہ واقعہ ہوا جے کیا دیکھا آپ نے تب جب یہ وقوع ہوا تھا وہ پاپا کو اتار کے نیچے بائیک پہ بٹھا رہے تھے پاپا نہیں بیٹھے تو انہوں نے پاپا فائرنگ کر رہے اور تب تک کرتے رہے جب تک پاپا گرے لے نیچے ناظرین کتنے افسوس کی بات ہے کہ پہلے تو رکشے سے نیچے اتارا اور نیچے اتارنے کے بعد تب تک جو ہے وہ فائرنگ کرتے رہے جب تک اکرام کی موت واقعہ نہیں ہوئی اور لا قانونیت کا آپ اندازہ شہر میں اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کس بے خوف کے ساتھ جو ہے وہ ملزمان جو ہے وہ فائرنگ کرتے رہے اور پرار ہوئے ایک چھوٹا بیٹا یہ بھی ہے اکرام کا بیٹا آپ کی کب ملاقات ہوئی آپ ساتھ تھے میں درست میں چھوڑنے جا تھے جب پاپی ساتھ تھے تب ان کو مارا تھا آپ سے پاپا محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے یہ بڑا جو ہے وہ افسوس کی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر جتنے بھی یہ جو بیگم ہے یہاں پر اکرام کی بیوی ہے وہ مجھے انصاب جائے آپ لوگوں سے پڑی میر پاٹی ہوگی آپ کی مجھے انصاب آپ لوگ درواز سکتے ہیں بجی یہ تو حکومت کا کام ہے ہم تو صرف آپ کی آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچا سکتے ہیں پولیس کے آلاف سران تک پہنچا سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب سے آپ اپیل کر سکتی ہیں میں تو سب سے کہوں گی میں کبھی ان کاموں میں نہیں پڑی تھی لیکن میری مدد کرتے ہیں میرے شوہر کا بدلہ مجھے چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرے شوہر کا بدلہ چاہیے جو بھی ہے میری بات سن رہا ہے اس ٹیم جو کر رہا ہے میرے شوہر کی میرے سے مدد کریں میرے سے تامن کریں میری مدد کر دیں یہ اللہ افسران سے اور حکومتی ایوانوں سے یہ رو رو کر جو ہے وہ فریاد کر رہے ہیں کہ ان کے والد کو کہ قتل قاتلوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے ان کو انصاف جو ہے وہ فراہم کیا جائے لیکن لاہور کے اندر آئے روز اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں قتل اقدام قتل اور کوئی اندھی گولی لگ جاتی ہے تو پھر بھی موت واقع ہو جاتی ہے ناظرین یہ دیکھیں کتنی جو ہے وہ افسوس کی صورتحال ہے کہ پہلے تو باپ کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹے کو دمکایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا یہ انتہائی افسوس کی صورتحال ہے اسلامپورا کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ دندہارے ہوتا ہے لیکن پولیس جو ہے وہ ملزمان کا تاقب نہیں کر پاتی ملزمان کو گرفتار نہیں کر پاتی ابھی یہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ یہاں پر اسلامپورا میں پہنچی ہے تو یہاں پر جتنے بھی اہل خانہ ہیں جتنے بھی محلہ دار ہیں وہ پریشانی کے عالم میں یہاں پر موجود ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے اگر انصاف نہیں ملتا تو یہ مزید جو ہے وہ خون خرابہ ہو سکتا ہے مزید قتل و غارت ہو سکتی ہے ناظرین یہاں پر ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیب کہتے ہیں شہر لاہور کے اندر آئے روز قتل و غارتگری کے واقعات جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں لیکن لاہور پولیس خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے ایک جانب مختلف جرائم کی وارداتیں رونما ہو رہی ہیں شہریوں کا جان و مال جو ہے وہ غیر محفوظ ہے یہ لیکن آج جس واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دن دہاڑے اکرام نامی شخص کو رکشہ ڈرائیور کو غریب رکشہ ڈرائیور کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے گولیوں سے بون دیا جاتا ہے سیف سٹیز کے کیمراز موجود ہیں مختلف اشارہوں کے اوپر کیمراز موجود ہیں لیکن ملزمان جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ اکرام کے رشتہ دار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کو کب پتا چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے؟ یہ واقعہ کے بعد دو گھنٹے بعد پتا چلا ہے کہ اکرام قتل ہو گیا ہے دو گھنٹے بعد اسی آیا ہیں کیس ٹائم اور اس ٹائم میں پولس محوکتی موجود سی پولس نے ڈیڈ بڑی اٹھائی ہے میو لے گئے ہیں ایف آئی آر کرتے تھے ہیں لیکن یہ باتیں ایف آئی آر تک محدود ہو جاتی ہیں پولیس کو آگے بھی کام کرنا چاہیے ملزمان کو پکڑنا بھی جائیں پولیس سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم آگے انشاءاللہ کام کریں گے جو آپ کہیں گے ملزمان کو گرفتار کریں گے لیکن یہ تو ایک واقعہ ہے اس طرح کے ہزاروں واقعات جو ہیں وہ روز پورے شہر کے اندر ہو رہے ہیں لیکن اگر پولیس سنجیدگی کے ساتھ کام کرے تو اس طرح کے واقعات کم ہو سکتے ہیں ہاں پولیس کرے تو انشاءاللہ کم ہو سکتے ہیں تو جب یہ وقوع ہوا تب اکرام کے ساتھ کون کون تھا تو وقوع کیا تھا ایک والد تھا اس کے بعد ایک بیٹا ایک بھائی اس کے ساتھ تھا رکشے پہ جا رہے ہیں ملنے جب ادھر گئے ہیں تو وہ پانی پینے لگا ہے وہ پیچھے سے آئے انہوں نے تین فیر مارے ہیں ٹھیک ہے تین فیر جو سیڈ پہ لگے وہ دوڑنا شروع کر دیا ہے پیچھے بھاگ کے پھر انہوں نے فیر مارا جو ادھر لگا ہے تو اس کے ساتھ وہ نیچے گرائے گرتے وقت پھر انہوں نے پانچ فیر مارے ہیں گرتے گرتے بھی پانچ فیر کر دی ہیں ٹوٹل آٹھ فیر انہوں نے مارے ہیں یعنی اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے کہ پہلے فیر مارے ہیں وہ گی رہے ہیں اس کے بعد پھر پانچ فیر کی ہیں پھر پانچ فیر مارے ہیں اس کے بعد جب سر میں ایک لگا ہے نا اس وقت وہ گی رہے ہیں جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی ہے ابھی اس میں بھی کیا واضح کیا ہوئی ہے اس میں واضح ہمیں تو کچھ بھی نہیں بتایا یہ علام اکیہ کے سامنے نظر آ رہا تھا آٹھ فیر لگے ہوئے ابھی ہوا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا تو نہیں بتایا ریپورٹ کا آپ کو نہیں پتا چل سکا ہمارے ساتھ اور لوگ موجود ہیں آپ کا کیا نام ہے کیا رشتہ ہے کیا تعلق میں ہمیں محلے دار ہوں محلے دار ہیں میں مجھے تو ابھی معلوم ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ واقعہ ہوئے ہیں لیکن اکرام کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق تو ہوگا یہاں پر جانتے تو ہوں گے کبھی کوئی کبھی دیکھا کبھی دیکھا محلے دیگر لوگ ہیں بہت بازرت چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یہ بہت ہی غریب ہے ان کے چھوٹے چھوٹے سے بچے یہ گھروں میں کام کرتے ہیں اب میں سوچتا ہوں یہ بچے کہاں سے پلیں گے ان کا کہاں سے تا ہوگا یہ ہم آیا ان کا تھوڑا بہت جانتا ہوں میں یہاں بھی یہاں بھی قرائے پہ رہ کے گزارہ کر رہے ہیں اب اس بچارے کا پتہ نہیں کیا کیسے مارا اس کو کیسا نہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کم از کم ربڑ کی گولیاں ہی عام کر دیں یہ سردوں پہ ہونی چاہیے جو گولیاں ہونی چاہیے اور انسان فائدہ نہ اٹھا سکے یا غریبوں کو یا جس کا تعلق ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھایا تھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو زخمی کو مار کے گئے ہیں پہلے زخمی کی ہے پھر مار کے گئے ہیں کہاں کا قانون ہر چیز یہاں پہ بھی لگے آئے دن ڈکیتیاں ہوتی ہیں کچھ حاصل نہیں کچھ وصول نہیں صرف نقصان کے نقصان ہے پاکستان کو کبھی کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ آپ سے نہ میڈیا سے نہ قانون سے نہ حکومت سے نہ عوام صرف ایک ہوتی ہے عوام دس نہیں ہوتی بندہ ایک مر رہا ہے ٹھیک ہے کتنے ہلجل مر گی جن کا نقصان نہ ہوگا ہے وہ اکیلا تھا یہ پولیس اگر قانون کو نافذ کرے تو یہ واقعات نہیں ہو سکتے سر ہر ایک کو جو نا کیم کر دینا چاہیے اور اس کی فیسلیٹی سی تھانے میں دینی چاہیے یہ کوئی کوئی نہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ان کو کبھی ان کے ابھی آپ ان سے ویو کریے گا سارا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر کے جن کو وہ پار رہا کیا رکشے سے وہ پالتا ہوگا کراہ پہ وہ رہتا تھا اب ان بچوں کا کون والی وارت سمیہ یہ بتائیں کون پوچھے گا ان کو کہ اگر حکومت نہیں کوئی گوچھ نہیں یہ دیکھیں یہ اما جی ہیں یہ ان کی عزیز جو فوت ہی ہیں ان کو ساری زندگی ہم نے بچپن سے میں اتنا سا تھا ان کو محنت کرتا دیکھتا رہوں ان کو بچوں کو محنت کرتا دیکھتا رہوں یہاں تک کہ ان کی لیڈیس محنت کرتی ہیں تو بتائیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کسی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یقین کریں بولنا بے وکوفی ہے سننا سنانا بے وکوفی ہے جب تک کوئی عمل دخل یہ عمل کون کرے گا کس کی ذمہ داری بنتی ہے جو جو سچ پہ چلیں چاہے ٹرام پہ چاہے کوئی اقوام مدددہ چاہے ہمارا ملک امران خان ہے سچ کے ساتھ چلیں دو نمبر چاہے مذہب نہیں دو نمبر ہوتا جھوٹ کریپچنڈ کرائیں ہر جگہ ہے یقین کریں آپ جائیں گے آپ کا کوئی بدا نہیں کوئی پیسے دے کے اس کو بٹھا دیا اس کو بٹھا دیا اس کو بٹھا دیا کسی سیاستدار نے بٹھا دیا انصاف کسی کو نہیں ملتا یہ غریب آدمی تو مر گیا اس کے بچے تو رل گئے کچھ حاصل نہیں ہے ان کو ان کو بھی کچھ حاصل نہیں ہونا دیکھنا نہ کوئی ان کو الاؤنس ملنا نہ کوئی مدد ملنی اور انہوں نے خود اپنی ایڈیاں رگڑ رگڑ کے عمر گزار نہیں ہے بلکہ انصاف کے حصول کے لیے ان کی ایڈیاں رگڑی جائیں گی رگڑی جائیں گی میں ششن کوڈ ہوتا ہوں اور کوڈڑنگ کا کام کرتا ہوں اتنا ایسا کیس آتا ہے جوان بچہ آتا ہے بڑا ہوئی ہے اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وکیل خود کہتا ہے اس کے اوپر تین سو دو ڈال دوں جج کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں تین سو ڈال دلتی ہے ہر ایک پیسے پہ فیصلہ ہوتا ہے یقین کرے ہیں میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ایسی باتیں کر کے کہ یہ بے وزول پکڑ سکتے ہیں لیکن میں خود دیکھتا ہوں قانون بکھتا ہے پولس بکھتی ہے صحابت تک بکھتی ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ کریپسن ہوتی ہے نشے اس محلے میں جوان پاگل ہو رہے ہیں کتنے لوگ نشے میں ضائع ہو رہے کتنے سے ضائع ہو رہے ہیں کتنی عام ہو رہی ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کا واقعی ہے یہ بھی لاہور کا ہی واقعی ہے یہ بلکل آپ کے محلے دار تھے یہاں پر اکرام اور میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی کئی پہ یہاں پر ان کی نہ کوئی لڑائی تھا نہ کوئی جگڑا تھا شریف لوگ تھے ان کی تو مرد بہت کم کم لیڈیس زیادہ ہوتی تھیں بچے بچے زیادہ ہوتے تھے مرد اپنے کام میں ناظرین یہی صورتحال جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے کہ غریب آدمی کو دن دہارے جو ہے وہ گولیوں سے چھلنی کیا گیا لیکن پولیس کہاں ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس سے قبل بھی کئی واقعات جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں مرست یہاں پر خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بھی اکرام کی عزیز ہیں رشتہ دار ہیں آپ کا کیا تعلق ہے اکرام سے میری مسیر دا بیٹا ہے مہ جی پہلے کوئی اکرام دی کوئی دشمنی کوئی رنجیش کی صدر نال یہ واقعہ اچانک سے ہو گیا کوئی پتہ نہیں تھا اکرام اچھا آدمی تھا یہاں پر رہل محلہ بھی جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اکرام جو ہے معصوم اور بے گناہ جس کو قتل کیا گیا وہ یہاں پر رکشہ چلاتا تھا ڈرائیور تھا اپنے تین بچوں کا پیٹ پالتا تھا لیکن محلے کے اندر کسی کے ساتھ کوئی رنجیش کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کسی کے ساتھ کسی طرح کی چپکلس جو ہے وہ موجود نہ تھی لیکن اس کے باوجود بے رحم اور جو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ اکرام کو قتل کر دیا گیا اس کے اوپر پولیس کو کم از کم سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے پولیس کو سنجیدہ لے کر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کی تفتیش کرنی چاہیے جب پولیس سے انصاف نہیں ملتا تو پھر اس طرح کے واقعات مزید بڑھ جاتے ہیں جی بھائی جنہا اگر آپ بدد کریں اس طرح ہی پولیس پوچھ رہی ہو پولیس سافی کی جگہ پولیس آئی ہوتی کوئی انویکیشن کر رہی ہوتی کچھ پوچھ کچھ ہو رہی ہوتی ان کے ان کا کوئی بند و بس اگر آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے تو میں اللہ کے نام پہ کہتا ہوں کہ آپ ان کی مدد کر دیئے گا یہ غریب لوگ ہیں ان کو ہم جانتے ہیں ان کے کام آئیں اگر آپ سے ہو سکے تو ان کو انصاف دلوائیں انصاف کی ضرورت ہے ان کو اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنے گا کیا نہیں ان کے پاس تو میرا خلق کیس لڑنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے جو ان کے حالات ہیں ان کے ساتھ کیا بدرے گی کیا نہیں بدرے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ وقوع تو ہو گیا لیکن اگلی جو ان کے لیے چیلنج ہوگا وہ میرا خیال ہے عدالتوں اور پولیس جو ہے وہ میرا میں یا میری چالیس سال اے جائے میں یہی دیکھتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک کیس شروع ہوتا ہے وہ کیس جب ختم ہوتا ہے جب مدعیوں میں آپس میں ہو ورنہ اس کیس کا اس ملک میں کسی بھی کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے یہاں پہ کیس اتنا گلمبہ کر سکتے ہیں جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں اتنا آپ کا کیس لمبہ ہے چاہے آپ کتنا کتنا ہی آپ انصاف کے لیے ہیں چاہے آپ کے پاس موجودہ گواہ بھی ہوں پھر بھی آپ کے کوئی حاصل نہیں ہے آپ نے کتنے فیصلے دیکھوں گے یہاں پہ کتنے قتل ہوئے ہیں کتنے لوگ مرے ہیں لیکن کسی کو کوئی انصاف نہیں سب ریڈیاں رگڑ رہے ہیں قانون کی آگے قانون پتہ نہیں کیا کرتا ہے یا قانون کو اجازت نہیں ہے شہر میں لا قانونیت نظر آتی ہے جوری ہو جاتی ہے ڈکیتی ہو جاتی ہے قتل ہو جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں مل سرر یہ کیمرے لگے میں پورے لہور میں لگے میں پھر مجرم نہ پکڑے جائیں تو کہاں کا انصاف یہ کیمروں کا کیا فائدہ کس وجہ سے لگے ہیں ان سے جب مجرم نہ پکڑے جائیں ان کے آتے جاتے سارے راستے ان کے پتہ لگ گئے ہوں گئے کہاں سے آئے کہاں سے گئے کہاں سے کیمرے میں دیکھا جائے لیکن پھر بھی دیکھ لیے گا آپ خود دیکھئے گا کہ کوئی کوئی حال نہیں ہے یہاں سیف سٹیز کے کیمراز ہیں ویسے شہرہوں کے اوپر کیمراز لگے ہوئے ہیں لیکن دن دہاڑے اس طرح کے واقعات ہونا نہ صرف لاہور پولیس سیف سٹیز آتھارٹی اور دیگر جو ذمہ دار ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر سوالیاں نشان ہیں آئے روز بلندو بانگ دعوے تو کر لیے جاتی ہیں کہ اتنے ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اتنے جو چھوٹے موٹے جنائی میں ملوث افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن کیا قاتلوں کو بھی قانون کے ٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کا واقعہ ہونا بلکل بیچ بازار میں یہ واقعہ ہونا یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ایک ایسے شخص کو دن دہاڑے قتل کر دینا جو اپنے تین بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رکشہ چلا کر محنت مزدوری کر کر جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا اور جس کی بیوی جو ہے وہ مختلف محنت کر کے گروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا اپنے خامد کا جو ہے وہ ساتھ دیتی تھی لیکن اس طرح کے شخص کو بھی اگر دن دہاڑے بیچ شارہ کے قتل کر دیا جائے گا تو پھر انصاف کہاں ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ قانون کی جو بالا دستی ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے ایک جانب تو ایک پیارا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اس وہ اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار گیا لیکن دوسری جانب اب پولیس اگر ان کے ساتھ تانون کرے ملزمان کو پکڑے تو اس طرح کے واقعات مزید رونوان نہیں ہوں گے ناظرین یہاں پر ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پولیس افسران سے بھی اس واقعے کے بارے میں دریافت کریں گے اور ان سے یہ جواب مانگیں گے کہ یہ غریب آدمی کو کیوں قتل کیا گیا اور کب تک ملزمان جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا میرا چھوڑے چھوڑے بچے ہیں مجھے انصار دیا یہ آپ لوگوں سے ناظرین پروگرم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج جس واقعے کی ہم بات کریں وہ انتہائی افسوسناک ہے اس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہوگا کیونکہ بیچ بازار ایک رکشہ ڈرائیور کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا نامعلوم موٹسائیکل سواروں نے اندہ دن فائرنگ کی اور تب تک فائرنگ کرتے رہے جب تک اس کا دم نہیں نکل گیا اس میں ہمارے ساتھ پروگرم کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ایس پی سٹی توہید الرحمان موجود ہیں ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ یہ اصل میں اس واقعے کے محرکات کیا ہیں یہ واقعہ کیوں ہوا وہ اپنا مکمل اور پراپر طریقے سے وہ کام کر رہی ہے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے سر تینکیو ویری مچ یہ بتا دی جی یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اس کی تفصیل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو مقتول ہے اس کا نام اکرم ہے اور یہ چنگچی رکشہ ڈرائیور ہے اور یہ چنگچی چلاتا ہے اور اسی سے اس کا روزگار کرتا ہے یہ تقریباً چار شام بجے شام کو بند روڈ پہ ایک ہٹل ہے چائے کا ہٹل وہاں پہ یہ چائے پینے کے لیے رکا ہے تو وہ وہاں پہ کھڑا ہی تھا تو دو نملوں موٹ سائیکل پہ بندے آئے ہیں جنہوں نے اندہ دن فائرنگ شروع کی ہے جس کی وجہ سے اس کو ساتھ سے آٹھ گولیاں لگی ہیں اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ کوئی اینی شاہدین بھی ساتھ موجود تھے یا کوئی لوگ موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا اکرم کے جی وہاں پہ دائیں طرف ایک چائے کا ہٹل ہے اور لیفٹ سائٹ پہ بائیں طرف اس کا ایک ہیر کٹنگ سہلون ہے وہاں پہ اینی شاہد ہیں ان سے بھی ہم نے مطلب جو مختلف شواہد وغیرہ وہ کٹھے کی ہیں اور وہاں پہ سی سی ٹی و فوٹیجز بھی ہم نے کلٹ کی ہیں اور کرائم سین کے ثروع وہاں پہ جو بولیڈز تھی یا بلڈ وغیرہ تھا وہ بھی ہم نے کٹھے کیا ہے کہ یہ بات ایسی ہی ہے کہ تب تک جو ہے وہ فائرنگ وہ کرتے رہے جب تک دم نہیں نکل گیا موت کی وادی میں نہیں چلا گیا نہیں وہ ایسی بات کوئی نہیں ہے وہ آئے ہیں اچانک آکے انہوں نے اندہ دن فائرنگ شروع کی ہے اور فائرنگ کر کے وہ چلے گئے ہیں وہ ادھر رک کے اور پھر اس کے اوپر فائر نہیں کرتے رہے ہیں چاہیے بتا دیجئے ابھی تک چونکہ آپ ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن ہیں تفتیش کہاں تک پہنچی ہے کن پہلوں کے اوپر بات کی گئی ہے پہلے تو یہ ایک ایف ای آر ریجسٹر ہوئی ہے ایف ای آر ریجسٹر کے بعد فیر ہے اس کا پوسٹ مارٹم نے کروایا پوسٹ مارٹم کروا کے باز آفتہ پھر ڈیڈ باڈی لوائکین کے حوالے کیے گئی اس کے بعد جائے وقوعہ سے پھر شوایط بھی کٹھے کیے گئے اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور مزید یہ کہ جو مدیعہ ہے اس کی بیوی انہوں نے بھی ایک عورت کے اوپر شک کا اظہار کیا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر وہی ملویس ہیں جس کا نام یاسمین ہے تو وہ اس کے گھر پہ بھی ہم نے ریڈ کیا تھا لیکن وہ گھر بند ہے تو مزید اس کی تلاش جا رہی ہے اور جو نملوم افراد آکے جنہوں نے فائرنگ کی تھی ان کو بھی ٹریس کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ یاسمین نامی خاتون کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے تو کیا کیا وجہ کیا تھی کہ وہ کیوں مارنا چاہتی تھی اس کی کیا وجہ تھی بس وہ ان کا ایک اپنا پرسنل فیملی میٹر تھا وہ بھی چل رہا تھا اور کافی ان کے ساتھ پھر جھگڑے بھی ہوتے رہے ہیں یہ بسیکلی دوسری عورت تھی جس کے ساتھ ریپورٹر لیک آ جاتا ہے کہ یہ ان کا تعلق بھی تھا اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے اس نے پہلے بھی اس کو دھمکیاں دیں تھی کہ اب میں آپ کو مزا چکھاؤں گی اور پھر آپ کو لگ پتا جائے گا مجھ سے بگاڑنے کی کیا سزا ہوتی ہے تو اس کی بیسز پہ بسیکلی اس کو نامزد کیا گیا ہے لوائکین کی طرف سے مزید جب وہ ریسٹ ہو گی تو پھر آگے انکشاف دیکھیں ابھی مقتول کے بیٹے سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ واقعہ تو ہو گیا افسوسناک واقعہ ہوا باپ چلا گیا لیکن اس کے بعد اس کو بھی کالیں آ رہی ہیں کہ تمہارا باپ تو چلا گیا لیکن اب تمہیں بھی مار دیں گے نہیں اس ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور پھر ہم بلکل پوری ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات تھریٹس وغیرہ یا کوئی دھمکیاں سامنے آئیں گی تو بلکل ہم قانونی کاروائی کریں گے اچھا ساتھ یہ بتا دیجئے آپ ایک پولیس آفیسر بھی ہیں یہ پولیس اس طرح کے واقعات کو کیسے کم کر سکتی ہے کس طرح یہ قتل اقنام قتل کی بڑی بڑی جو بارداتیں ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں اور کیوں کم کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ پریبینٹیو ایکشن لے رہے ہوتے ہیں پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے بائیک پیٹرولنگ ہے ہماری ڈالفنس کارڈ ہے تو گائے بگائے پھر چیکنگ بھی کرتے رہتے ہیں مشکوک لوگوں کی موٹر سائیکل پہ جتنے سویشلی ڈبل یا ٹرپل سواری ہوتی ہے ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے تاکہ جو گیر کانونی اسلحہ ہے ان سے برامت کیا جائے اور مزید پھر یہ ہے کہ سرچ آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں جن جگہ پہ بھی نشاندی کی جاتی ہے یا آئیڈنٹیفائی کیے جاتے ہیں جہاں پہ کرائیم پاکٹس ہیں اور جن ایریاز میں زیادہ الیگل ویپنز ہیں یا گیر کانونی اسلحہ ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ زیادہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ وہ مزید جو ہے مسیوز نہ ہو سکے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ناجائز اسلحہ ہے اس سے شہر کو پاک کر کے شہر کو ڈی ویپنائز کر کے اس طرح کی وارداتوں کو ختم اگر نہیں کیا جا سکتا کم ضرور کیا جا سکتا بالکل اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ جو گیر کانونی اسلحہ ہے وہی آگے مسیوز ہوتا ہے باقی جو لائسنس ویپنز ہوتے ہیں وہ ہارڈلی کسی واردات میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جن کے پاس بھی گیر کانونی اسلحہ ہے ان کو سرچ آپریشنز کے طرح یا نشاندی کے طرح یا انفرمیشن پر ان کو گرفتار کیا جائے ان کو کانونی کٹیر اچھا تو حیث صاحب یہ مقتول رکشہ ڈرائیور تو چلا گیا اب جو پیچھے اس طرح کے قتل کے مقدمات ہیں جو مدعی ہوتے ہیں مقدمہ کے وہ رول جاتے ہیں پولیس کا تعاون بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا عدالتوں میں بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس کیس میں بھی ایسا ہوگا یا آپ ان کی سپورٹ کریں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی یہ ڈیلی بیسز بے ہم جو اسپیشلی ہینیس کرائیم ہوتا ہے یا خصوصاً اس میں جو قتل کے واقعات ہیں ہاں کیسز ہیں سوری اس میں جتنے بھی مدعی ہیں ان کو ڈیلی بیسز بے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے ان کو فل لام کواپریٹ کرتے ہیں اور پوری بدد حاصل ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جل سے جلد ان کے جو ملزمان ہیں ان کو ٹریس کر کے اور گرفتار کر کے قانون کی کٹیر ملایا جاتے ہیں جب اس طرح کے قتل کے واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر پولیس کن پہلوں کے اوپر زیادہ جو ہے وہ ایمفیسائز کرتی ہے زیادہ توجہ دیتی ہے یہ جو واقعہ ہے اس میں کون کون سے پہلوں سے تفتیش جو ہے وہ کی جائے گی اس میں نا آپ دو قسم کے کیسز ہوتے ہیں ایک تو وہ جن میں اکیوز جو ہیں وہ نامنیٹڈ ہو رہے ہیں اور نامزد ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جن میں نمالوم ہوتے ہیں اور ان کا پتہ لگوانا پڑتا ہے جو نامزد ہوتے ہیں اس میں تو وہ پھر ان کے ایڈریس یا گھر کا پتہ کروا کے پھر اسی ٹائم ریڈ کیا جاتا ہے اور ان کو جلدی سے جلدی گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو نمالوم ہوتے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے اینی شواہدین سے پوچھ کچھ کی جائے یا جو مدہیوں سے پھر پتہ کیا جائے تاکہ وہ کسی کی طرف نشاندی کریں یا کوئی وجہ سامنے آئے کہ کوئی پرپرٹی کا معاملہ آئے یا کسی کے ساتھ دشمنی کا کوئی ایلیمنٹ تو نہیں یا اگر وہ کسی کے اوپر شکہ اظہار کرتے ہیں تو ان چیزوں کو پھر آگے لے کے ہم تفتیش آگے بڑھاتے ہیں یہ اس سپیسیفک اس واقعے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی فرینڈشپ کا جگڑا تھا یا کوئی اور وجہ تھی وجہ اناد کیا ہو سکتی ہے مدہیوں کے بیان کے اوپر تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی عورت کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور یہی عورت پھر اس کو دھمکاتی رہتی تھی جب اس کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے تو سرے دست انہی کے اوپر وہ شک کر رہے ہیں وہ مزید جب گرفتاری ہوگی اور تفتیش آگے چلے گی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کچھ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہے ہیں ان کی کوئی معلومات لے لی گئی ہیں بالکل ایک ڈی ایس پی اسلام پورا اور انچارج انویسٹیگیشن اسلام پورا اور اس کے ساتھ قابل جو تفتیش ہی ہیں ان کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا اس کو میں پرسنلی بھی سپروائز کر رہا ہوں کہ جلدی سے جلد جو نامزد ہیں ملزمان ان کو تو جلدی سے جلدی گرفتار کیا جائے تاکہ وہ جو نملوں ملزمان ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے ساتھ ساتھ پھر ٹیکنالوجیکل ہیلپ بھی ہم لے رہے ہیں اور جو فٹیجز بھی ہمارے پاس سامنے آگئی ہیں کچھ اینی شواہدین ہیں ان سے بھی ہم نے پتہ کیا ہے کچھ ہولیے وغیرہ انہوں نے بھی بتا ہے تو مزید سیف سٹی سے بھی ہم ہیلپ لے رہے ہیں سیف سٹیز کے کیمراز اردگرد ہیں ہاں بالکل ہیں ہم کوشش کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ تلاش جاری ہے کہ اس موٹسائیکل کا بھی پتہ چل جائے کہ کون سی موٹسائیکل استعمال ہوئی تھی اگر اس کا کوئی نمبر وغیرہ ہے یا وہ سامنے آجائے تو مزید اسی کے اوپر فٹیجز کر رہے ہیں یہ اکرم کا والد بھی تھا اور بھی لوگ موجود تھے انہوں نے کوئی بتایا کہ ہولیہ کیسا تھا اور کس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے فائرنگ کیے ابھی بقول جو اینی شاید دین ہے ان کے حضاب سے کہ تو دو نمعلوم تھے انہوں نے اپنے چہرے جو ہے وہ کور کی ہوئے تھے ان کی عمر تقریبا ستائی سے اٹھائی سال ہو گئی تینکیو ویری مچ سر توہید الرحمن ہمارے ساتھ موجود تھے سپی سٹی انویسٹیگیشن اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے لیکن اس کے اوپر اگر پولیس سنجیدگی کے ساتھ ملزمان کو ٹریس کر لیتی ہے تو آئندہ اس طرح کے واقعات رونمان نہیں ہوں گے یہ محبت اور بے وفائی کے چکر میں اس طرح کے واقعات رپورٹ جو ہیں وہ ہونا معمول ہو گئے ہیں لیکن پولیس اپنا اہم کردار ادا کرے تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکتی ہے ناظرین اپنے میزبان میعہ امتیاز کو فی الحال اجازت دیجئے کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نگے بان